چوری ہے ذرا اس پہ بھی تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں کہ جی آئیسولیشن کا شکار اگر نہیں ہونا تو پھر آپ ان ملیٹنٹس کے خلاف ان بانڈ آٹفٹس کے خلاف کاروائیاں کریں اور تاثر یہ دیا گیا کہ جیسے فوج کاروائیاں نہیں کرتی اور فوج کی حمایت حاصل ہوتی ہے وہی مطالبہ جو آپ سے دنیا کر رہی ہے جی ایو ایس کر رہا ہے یہ ہم انٹرنیشنلی گلوبلی یہ کہاں جا رہے ہیں یہ کون سے محاذ ہم اپنے لیے کھڑے کر رہے ہیں سادیہ کہتے ہیں نا جہاں دھوان ہو وہاں آگ ہوتی ہے تو دھوان ہوتا ہے ایک بات مان لینا چاہیے ہمیں دوسری بات کہتے ہیں کہ رائی کا پہاڑ بنا لینا رائی ہوتی ہے تو پہاڑ بنتا ہے پرسیپشن ہے پرسیپشن ہواوں میں نہیں بنتی یہ زندگی ہے ایک امیج ہے آپ کا وہ آپ نے بڑی میند سے بنایا ہے وہ کمایا ہے اتنی ہی میند سے اتنی ہی شدت سے آپ اس کو تبدیل کرنے کی کوشش کریں یہ ملک فورڈ نہیں کر سکتا یہ آج کی دنیا میں دیکھیں جیسے مودی صاحب بھی بڑھ کے مارا رہا ہے معنی کہ وہ کچھ نہیں کسی نئے مسلینی اور ہٹلر کی گنجائش نہیں ہے اس دنیا میں ملکوں کو بھی بہیو کرنا ہوگا اگر آپ نے بینل و قوامی برادری میں انسانوں کی طرح باباکار طریقے سے زندہ رہنا ہے تو باباکار طریقے سے بہیو کرنا ہوگا اس طرح کی ایڈوینچرز ہماری ہے بلکل دیانتداری سے میں دل کی گہرائیوں سے ایک پاکستانی کے طور پر یہ محسوس کرتا ہوں یہ بات جس نے بھی کی ہے اس نے سو فیصد ٹھیک کہا ہے کہ بھائی نئی گنجائش جب تک تم کر سکتے تھے کر لیا آپ لوگوں نے غلط کیا آپ نے کشمیریوں کو بھی نقصان پہنچایا ان فیکٹ یہ دو دو ملکوں کا باہمی جھگڑا بن کے رہ گیا حالانکہ کشمیریوں کی اپنی ایک زندگی ان کی آزادی کی جنگ تھی جس کو آپ نے ڈسٹورٹ کر دی ہیں چلو بھائی بس کرو کال ادم تنظیمر نے مذاق بنایا ہوا ہے کون ہے کس کو یہ حق پہنچتا ہے مجھے بتائے مجھے بتائے گا اسلام کیا ہے یہ کیا طریقہ ہے آپ اپنے آپ کو امپوز کرنا اور پھر یہ لے کے پھر رہے ہیں چندے کے باکس رکھے میں انہیں پوچھنے والا ہی کوئی نہیں ہے بے شمار ایسا element ان میں سے ایسا نکلا ہے جنہوں نے ان کی یار میں قبضہ گروپوں کو facilitate کیا ہے اور فلان کیا ہے ہم نے لمبی تاریخ ہے بچہ بچہ واقف ہے اس چیز کو تو ظاہر اگنور نہیں کر سکتے مکمل طور پر جان چھڑاؤ جان چھڑانے کی اداکاری نہ کریں مکمل طور پر جان چھڑائی جائے اب یہ جو پاکستان اور بھارت کے حوالے سے یہ جو مہازارائی چل رہی ہے اور بیانات کا سلسلہ بھی جاری ہے سرجیکل سٹرائک والا جھوٹا دعویٰ بھی ہمارے سامنے آ گیا اس کے بعد آپ کو حالات مزید کشیدکی کے جانب دکھائی دیتے ہیں بڑھتے ہوئے یا پھر یہ معاملہ اسی طریقے سے کیونکہ دونوں ملک جو ہیں وہ نیوکلئے پاورز ہیں آل اوٹ وار تو نظر نہیں آئے گی بٹ ایل او سی اسی طریقے سے جو ہیں اس کا مشرز جو ہیں چلتی رہیں گی بھارت کی جانب سے یہاں پہ آپ معاملہ کیسے دیکھ رہے ہیں دیکھیں بات سنیں مجھے دکھ ہوتا ہے میں اس خطے کا شہری ہوں ٹھیک ہے ستر سال پہلے تک یہ کتنی بےہودہ باتیں کرتے ہیں کشمیر ہمارا اٹو ٹنگ وہ نہیں ہوتے اٹو ٹنگ بھائی انسانی تاریخ اس سے بہت مختلف ہے پاکستان بھی چودہ اغسط انیس سو سنتالی سے پہلے تمہارا اٹو ٹنگ تھا پھر پھر کیا ہوا کہ نیرو صاحب یہاں بھی تشریف لائے باج پائی صاحب کل ہو کے گئے ہیں ٹھیک ہے نواز شریف صاحب کی پچھلی ٹنگ تو کدھر گیا اٹو ٹنگ اچھا بنگلہ دیش ہمارا بھی اٹو ٹنگ تھا اٹو ٹنگ کیا وہ تو پتہ نہیں کیا تھا وہ اب علیدہ ہے انہوں نے کرود پالا ہوا ہے ہمارے خلاف اٹو ٹنگ نہیں ہوتے کوئی انگ ٹوٹ نہیں ہوتا ٹوٹنے والے انگ ہوتے ہیں سارے خود ہندوستان کا اپنا جو حال ہے ان کو گریبان میں مو ڈال کے بات خوبصورت کی تھی مودی صاحب کی وہ بڑی موتور بات تھی کہ بھئی گربت کے جہالت کے پلانک اور ایک اور بات پتہ نہیں آپ کو ٹائم کتنا ہے میں آپ کو دس بیس ساتیں پڑھ کے بتاؤں یہاں بھی پائی جاتی ہیں وہاں بھی پائی جاتی ہیں وہ تاریخی طور پر کم از کم اس بات کا ہی لحاظ کر لو جتنے آپ کو چیمے چٹھے رندھاوے چوہان باجوے رانے کپاڑیے نکائی نت گھومن ڈھلوں کنے بھٹے بھنڈر کھوکر جنجوے گوندل گجرال یہ سپرے یہ جتنے نظر آتے ہیں یہ دیکھو تو صحیح یہ وہاں بھی پائی جاتی ہیں وہ لحاظ کرو تم ثابت کرو خود کو کہ تم یورپین قوموں سے کم تر نہیں ہو انہوں نے سو سو سال کی جنگیں لڑکے اتنی آپس میں نفرت تھی اب بھی کالین اٹھا کے دیکھیں تو اس کی جھلکیں دکھائی دیتی ہیں تو تم بھی مچورلی ذرا بہیو کر لو ترس کھاؤ اپنے لوگوں پہ یہ پتہ نہیں ان کو مذہب آزادی کو یہ نوکھی مل گئی ہے ان سے حضم نہیں ہو رہی مچور طریقے سے بیٹھو ہمارا یہ ویڈیو کیسا لگا یہ بات ہم کو کومنٹ کے ذریعے بتاتے رہیں ہماری چینل کو لائک کرے شیئر کرے اور سبسکرائب کرنا